بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ورکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں تو میرے پیارے پیارے دوستو آپ بھی جھینگا شرم پروانس یمی یمی بریانی بنانا چاہتے ہیں تو میرے پیارے پیارے دوستو میرے ساتھ ساتھ رہیے اور ماشاءاللہ سے یہ لنچ کے بعد میرے حضبین نے فنش کر کے بتائی ہے بلکل اچھی طریقے سے پیٹ بھر کے کھا کر بتائیے کہ یہ کافی ٹیسٹی اور یمی بنی تھی السلام علیکم فرنس میں ہونیدہ کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں آیت خان فوڈ سیکٹر کیرت خان یوٹیوب چینل تو میرے پیارے پیارے دوستو پلیز میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے دوستو آج ہم بنائیں گے شرم شرم جھینگا پروان جو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں اسے بریانی بنائیں گے اس کی ٹیسٹی سی مزدار سی جبکہ میں یہ کھانا بلکل بھی پسند نہیں کرتی شرم لیکن یہ ہے کہ میرے ہزبین بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں تو ہم اس کی بریانی بنا رہے ہیں میں نے لیے ہیں ایک پاو شرم اور اسے میں نے دیکھیں اچھی طریقے سے ساف کرائے اس کی بیک سائٹ پر ایک نس ہوتی ہے اسے صفائی کرنی چاہیے بہت اچھی طریقے سے نہیں تو بریانی پکنے کے بعد بھی اس میں سمیل آئے گی تو آپ یہ دیکھیں اچھی طریقے سے کیے گا اور ویڈیو کے لاسٹ میں جھینگے بنانے کا طریقہ ہے آپ اس میں وہ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے ایک پاو میں نے شرم لیے ہیں پروان جھینگے ایک پاو میں نے بناسپتی رائس لیا ہے اسے میں نے اچھی طریقے سے واش کر کے بھگو لیا ہے بناسپتی رائس ہے اوئل اکورڈنگ ٹو ریس پی جائے گا ایک ادت درمیانے سائز کی اونین لے کے اسے باریک سلائس اس میں کٹ کر لیا ہے ون ٹی سپون لیسن پیسٹ ون ٹی سپون ادھرک پیسٹ ایک ادت بڑے سائز کا ٹی مارٹر لے کے اسے میں نے باریک سلائس میں کٹ کر لیا ہے فور ٹی سپون میں نے دہی لیا ہے حضبے ضرورت حضبے ضائقہ ایکورڈنگ ٹو گرین چلیز اور ون ٹی سپون ہر ادھنیا ہے ہم مسالوں میں دیکھ لیجئے چار ادت لونگے ہیں ہاف میں نے بڑی لائچلی ہے ایک بادیان کا پھول ہے ایک انچ کا دارچینی کا ٹکڑا ہے ہاں ٹو پینچ کے قریب زیرہ ہے سابیت اور پانچ سے چھے ادت مرچ ہے کالی مرچ حضبے ضرورت حضبے ضائقہ سالٹ ہے یہ رائس میں ایڈ ہوگا ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون چلی فلیکس ون ٹی سپون موٹا دھردھرہ دھنیا ٹو پینچ حضبے ضرورت حضبے ضائقہ سالٹ ون پینچ ملا کے جائی پل جائی پتری ہاف پینچ جائی پل ہاف پینچ جائی پتری ملا کر ون پینچ ٹھیک ہے جی یمی یمی ٹیسٹی ٹیسٹی سے مزیدار سے شرم بریانی ریڈی کرتے ہیں جبکہ میں اسے کھانا بلکل بھی پسند نہیں کرتی لیکن میرے حضبین بہت شوک سے کھاتے ہیں اور میں بناتی بہتی ٹیسٹی تو پھر چلتے ہیں ملکے یمی سی اور ٹیسٹی سی بریانی ریڈی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے نون اسٹک کا پیارا سا فرائی فان رکھ لیا ہے اس میں ہم ہاف پیالی کے قریب آئل ایٹ کر دیں گے آئل ہم نے اچھی طریقے سے گرم کر لیا ہے اس میں آنین ایٹ کر دیں گے اور آنین کو اچھی طریقے سے گولڈن فرائی کر دیں گے میں آپ کو گولڈن فرائی کر کے آنین دکھاتی ہوں پیارا سا کلر لے کر آتی ہوں ماشاءاللہ سے آنین گولڈن فرائی ہو چکی ہے اسے ہم آئل سے باہر نکال لیتے ہیں ساری آنین نکال لیں گے ہم یہ دیکھیں آنین ہم نے فرائی کر کے نکال لی ہے اب اسی آئل میں میڈیم فلم پر شریم آٹ کر دیں گے جھینگے اور اسے لائٹ سا فرائی کریں گے پہلے اس کا وارٹر جو ہے تھوڑا سا ہم ایگز آف کر لیں گے فرائی کر کے اور میرے پیارے پیارے دوستوں پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں کیونکہ لائک کرنے سے ہماری ہوس لابز آئی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں اچھا لگتا ہے اور کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ہماری یمی یمی ہیلڈی ہیلڈی ریسیپیز کیسی لگتی ہیں بس یہ کہ میڈیم فلم پر ہم اچھی طریقے سے نا جھینگوں کو شرم کے لیں جھینگے کے لیں پروانس کے لیں کتے پیارے پیارے سے نام ہیں اور کھانے والے اسے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں بس مجھے نہیں پسند میرے ہزبین کو بہت پسند ہے تو اس لیے میں یہ بناتی ہوں اور اسے ہم اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے میں آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں تقریباً 5 سے 7 منٹ ہم نے اسے لازمی فرائی کرنا ہے 5 سے 7 منٹ ہم نے اچھی طریقے سے جھینگوں کو میڈیم فلم پر فرائی کر لیا ہے میں اٹھ کر دیں گے لیسان ادھرک پیسٹ اور اسے بھی اچھی طریقے سے 2-3 منٹ تک فرائی کر لیں گے جھینگوں کے ساتھ لیسان ادھرک پیسٹ کے ساتھ جھینگوں کو دو سے تین منٹ لہسان ادرک کے ساتھ ہم نے جھنگو کو اچھی طریقے سے فرائے کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سارے ڈرائے مسالے اسے اچھی طریقے سے چلا لیں گے مکس کر لیں گے ڈرائے مسالوں کے ساتھ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں اور مجھے سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ ہماری ریسپیس آپ کو کیسی لگتی ہیں اور ہمیں جوائن کریں سپورٹ کریں اور اگر آپ کا چینل لیں تو آپ ہم تو سپورٹ مانگیں ہم سب کا ساتھ دیتے ہیں دیکھیں کچھ اچھی طریقے سے مسالہ ہمارے سارے شرم پر ایڈ ہو چکا ہے اور اسے بھی ایک سے دو منٹ پہلے ہم مسالوں میں فرائے کریں گے شرم کو جھنگو کو اور دو سے تین منٹ مسالوں کے ساتھ شرم کو اچھی طریقے سے فرائے کرنے کے بعد اس میں سے تین چار سلائچیس ہم ٹیماٹر نکال لیں گے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے یہ ہم الگ رکھ لیں گے اور اس میں باقی کے ٹیماٹوز ہم ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے اور میکس کرنے کے بعد اس میں ہم ایک پہلی وارٹر ایڈ کریں گے اور چاروں طرف سے اچھی طریقے سے چلائیں گے مسالے کو سائٹ کریں گے جھنگے اچھی طریقے سے ایک جیسٹ کر دیں گے ٹیماٹوز ایک جیسٹ کر دیں گے اور اس کا فلم کر دیں گے میڈیم ٹو لو ملکل لو نہیں کرنا ہے پانی چکا سا ہے اس میں فلم پر کور کر کے اسے دس منٹ کوک کریں گے جھنگو کو بھی اچھی طریقے سے پکانا ہوتا ہے سی فوڈ ہے اور اسے بھی اچھی طریقے سے گلانا ہوتا ہے تو اب میں آپ کو یہ دس منٹ کے بعد دکھاتی ہوں ٹھیک ہے جی جھنگے ہمارے ایک طرف اچھی طریقے سے کوک ہو رہے ہیں یہاں ہم نے ایک پیارا سپورٹ لے لیا ہے اور اس میں ایک جگ وارٹر ایڈ کر دیا ہے ایک جگ اور وارٹر ایڈ کر دیں گے وارٹر ایڈ کرنے کے بعد سارے سابت گرم مسالے اور سالٹ اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم بوائل لے کر آئیں گے اچھی طریقے سے یہاں وارٹر میں بوائل آ رہا ہے گرم مسالوں کے ساتھ پر شرم اچھی طریقے سے کوکو رہیں ٹھیک ہے جی وارٹر کے اندر پانچ منٹ میں اچھی طریقے سے بوائل آ چکا ہے اس میں ہم رائس اٹ کر دیں گے رائس ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ بھی گوئے تھے بناسپتی رائس ہیں اگر آپ کے سیلہ ہوں تو آپ دو گھنٹے بھی گوئے گا لازمی اسے اچھی طریقے سے چلا لیں گے اور ہم اسے اتنا کوک کریں گے کہ اس میں ایک کنی رے جائے مطلب فل کوک نہیں کرنا ایک کنی ہم نے اس میں چھوڑنی ہے تو میں آپ کو یہ کوک کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دس منٹ سے شرم جھیں گے اچھی طریقے سے گل رہے تھے یہ دیکھیں اور اب ہم چیک کریں گے یہ بھی اچھی طریقے سے ٹینڈر کرنا ہوتا ہے گلانا ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی جاندار ہوتے ہیں کافی اور میں ابھی اسے چیک کرتی ہوں کہ یہ گل چکے ہیں یا نہیں جی ماشاءاللہ سے یہ اچھی طریقے سے کوک ہو چکے ہیں ٹینڈر ہو چکے ہیں اسے ٹینڈر کرنا لازمی ہوتا ہے اچھا اب اس کا فلیم ہم تھوڑا سا ہائی کر دیں گے اور اس کا سارا وارٹر جو ہے نا وہ بلکل ایکز آف کر دیں گے خوشک کر دیں گے ڈرائے کر دیں گے تاکہ یہ جو جھینگو کی سمیل والا وارٹر ہے نا وہ بلکل ڈرائے ہو جائے ٹھیک ہے یہ میں اچھی طریقے سے ڈرائے کرتی ہوں یہاں آئیس چیک کر لیتے ہیں یہ اچھی طریقے سے کوک ہو رہے ہیں ہم نے اسے تین گناہ کوک کرنا ہے اور ایک گناہ اسے کچھا چھوڑنا ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو یہ چیک کر کے فنگر سے بتاتی ہوں کہ یہ ہم نے کتنا کوک کرنا ہے ابھی یہ دو گناہ کوک ہوئے نا ابھی اسے ہم ایک گناہ اور کوک کریں گے پھر اس کا جو ایک پارٹ رہ جائے گا نا کانی کا پھر ہم نے اس کا وارٹر ڈرائن کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہاں ہم اپنے جھینگو کا جو وارٹر ہے وہ ڈرائے کرنے اچھی طریقے سے ٹھیک ہے جی اور ماشاءاللہ سے یہ ڈرائے ہونے ہی والا ہے بس رائز ہم نے وارٹر ڈرائن کر کے اچھی طریقے سے یہاں پر ایک چھاننے میں رکھ لیا ہے اور اب شرم کی طرف چلتے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہاں شرم میں سے بہت اچھی طریقے سے جھینگو میں سے وارٹر بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دہی یوگرٹ پوٹی سپون ہم نے لیتی ہے یوگرٹ اوکے جی اور فلیم اس کا تھوڑا سا میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ایک دو گرین چلیز ٹھیک ہے جی اور یہ تھوڑا سا مٹیریل ہم بچا لیں گے اور اس میں ہم ہاف ایڈ کر دیں گے جو ہم نے اونین اچھی طریقے سے پرائے کر کے لکھیں گے ہاف ہم نے شرم کے ساتھ ایڈ کر لیں گے سمیلے بریانی کی جو یخنی ہے نا شرم کی اس میں ہم نے ہاف اونین ایڈ کر لیں ہیں اور ماشاء اللہ سے ہماری شرم کی یخنی بریانی کے لیے بلکل ریڈی ہے اس کا فلیم میں نے آف کر دینا ہے اور اسے ہم کور کر دیں گے اور رائس بھی ہمارے اچھی طریقے سے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کی تے لگا لیتے ہیں یہاں ہم نے وہی والا پوٹ لے لیا ہے جس میں ہم نے اچھی طریقے سے رائس جو ہے اپنے بوائل کیے تھے اس کے اندر اب ہم ایڈ کر دیں گے شرم جو ہم نے اچھی طریقے سے یخنی کی شکل میں ریڈی کر لیا ہے آپ خود سوچیں کہ اس کا ٹیسٹ کتنا یمی ہوگا ٹھیک ہے جی اور اسے ہم نے میڈیم فلیم پر رکھا ہوا ہے ابھی اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم رائس رائس میں ہم نے ہلکی سی کنی چھوڑی تھی یہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے وارٹر ڈرین کیا ہوا ہے میں نے اس کا اور آپ بھی یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر لے لیا ہے ہاف لیمو اور یہ ون پینچ زردے کا کلر لے لیا ہے فوٹ کلر لیمو کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے منجوز اور زردے کے کلر کو ہم رائس پر اچھی طریقے سے ایڈ کر دیں گے بلکل تھوڑا سا ہی لیجئے گیا زیادہ کلر اچھا بھی نہیں لگتا اور ماشاءاللہ سے جب ہماری یخنی اپنا کلر دے گی نا تو وہ آپ دیکھئے گا کہ کتنا پیارا سا کلر دے گی یخنی ٹھیک ہے جی یہ ہم نے زردے کا رنگ اچھی طریقے سے ایڈ کر دیا ہے اب اس پر یہ تھوڑے سے لوازمات رکھ دیں گے جو ہم نے بچا لیے تھے یخنی میں سے تھوڑی سی خوبصورتی آ جائے گی اس طریقے سے اور اور ہلکا سا ہرہ دھنیا بھی آٹ کر دیں گے اور جو ہم نے یہاں پر بچائے ویتے اپنے آنین فرائے یہ اس پر آٹ کر دیں گے اور اسے کور کر دیں گے اس کا فلم لو کر دیں گے اور تقریباً اسے ہم لو فلم پر سے آٹھ منٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ سے سات منٹ ہم نے اپنے چاملوں کو اچھی طریقے سے دم لگا دیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھاپ آپ کے سامنے نکلی ہے کتی طریقے سے چاملوں میں دم لگ چکا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی مددار سی خوشبو آ رہی ہے اور اب اسے میں اچھی طریقے سے اوپر نیچے کر کے مکس کر لوں گی دیکھیں کتے اچھے ہمارے شرم اور سب کچھ کوکو چکا ہے بہت اچھی سی ہماری تے والی شرم بریانی بلکل اچھی طریقے سے ready ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرفیکٹ بریانی ہم دش آؤٹ کر رہے ہیں پرفیکٹ شرم بریانی ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نعمتیں اور برکتیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ہماری جھینگا شرم بریانی بلکل ready ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا final look کتنی پیاری پیاری سی اور خوبصورت سی لگ رہی ہے میں تو کھاتی نہیں لیکن اس میں سے بہت پیاری سی خوشبو آ رہی ہے اور اب میں اپنے لئے کوئی سی اچھی سی بریانی بناوں گی یا اس میں سے رائس میں بھی کھا لوں گی اور آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری شرم جھینگا پروانز بریانی کیسی لگی اور ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت ہی ٹیسٹی ہیلڈی یمی سی ریسی بھی کے ساتھ تب تک کے لئے میرے پیارے پیارے دوستوں کیا لائے پیارے 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 پیارے